السلام علیکم فرنڈز میں نمی اس وحمد عویس اور اگر میں ایک نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر میں کسی بھی ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کے بارے میں یا ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنے والا بسکلی آج میری بڑھتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کے ایکسپیڈینس کے بارے میں بات کروں گا کہ جب میرے پاس اتنی اکل تھی کہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہوئی اس وقت لے کے اب تک میں نے زندگی سے اپنی کیا کیا کچھ سیکھا ہے اور میں نے اپنے آپ کو کسا گروم کیا میرے ساتھ کس طرح لائف ایکسپیڈینس تھے انسان کی زندگی میں جیسے لائف ایکسپیڈینس ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ بری ہوتے ہیں کچھ اچھے معاملات ہو جاتے ہیں کچھ نہیں اچھے ہوتے کچھ انسان کوشش نہیں کر پاتا کسی چیز کے لئے کوشش کرتا ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ نہیں ہوتی سو آج ان سب کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے سو ویڈاوڈ ویسٹنگ مور ٹائم آج کی اپنی ڈسکیشن شروع کرتے ہیں سو فرسٹ او فال تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں پیدا کب ہوا تھا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا جنہا شکر آدھا کیا جائے مجھے اس دنیا میں آئے وے آلموسٹ اب انیس سال ہو گئے ہیں یعنی کہ میں 2003 میں پیدا ہوا تھا اور میری بیدائش بھی لاہور کیا الحمدللہ اب بات کرتے ہیں شروع کہ جب میں تقریباً گیارہ سال کا تھا اس وقت میرے جو ذہن ہے نا اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھ جانا شروع ہوئیں کہ what is life what is the world how the world is working ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ جانا شروع ہوئی کہ معاشرہ کس طرح چلتا ہے کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں تقریباً 2011 یا 2012 کی بات ہے میں نے اپنا حفظ شروع کیا اگر آپ میں سے کوئی نان ریلیجیس پرسن ہے یا کوئی نان مسلم ہے اس کو میں بتا دوں کہ اسلام کے اندر قرآن ہوتا ہے اس کو حفظ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو یاد کرتے ہیں تو میں نے اس کو شروع کیا یاد کرنا حفظ کرنا شروع کیا الحمدللہ مجھے تقریباً چھے سے سات سال لگے جو کہ بہت زیادہ لمبی دوریشن تھی الحمدللہ اس دوریشن کے اندر میں نے قرآن کو حفظ کیا اب قرآن کو حفظ کرنے کے اندر مجھے بہت زیادہ دفیکلٹی فیس ہوئی میں نے کافی زیادہ دفیکلٹی آئی بھی مجھے اور میں نے فیس بھی کی زیادہ سی بات ہے لیکن ایڈ دی اینڈ تا ریزلٹ بہت اچھا نہیں تھا پوزیٹیو آؤٹپوٹ ملی اب سٹرگل میری کیا تھی اور میں نے میرے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیئے اس دوران ان میں سے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ تھی ہمارا جو نظام ہوتا ہے جو قرآن کو حفظ کروانے کا اس وقت مجھے اس نظام کے بارے میں یا اس نظام کو ٹھیک کرنے کے بارے میں یا اس کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں تھا میں بس پڑھتا تھا اور آجتا تھا پڑھتا تھا اور کھراجتا تھا بس یہی تھا بٹ ویڈا پیسیج آف ٹائم لوگوں سے سنا لوگوں کو سمجھا معاشرے کو دیکھا چیزوں کو سمجھا کہ کیوں چیزیں غلط ہوتی ہیں کسہ صحیح کی جا سکتی ہیں سوچتا رہا الحمدللہ آج اس چیز کے بارے میں مجھے بہت زیادہ الحمدللہ میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں نالج ہے کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے کو صحیح کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ حفظ کرتے ہیں قرآن کو یاد کر لیتے ہیں سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں میں آج یہ دعویٰ سے بات کہہ سکتا ہوں کہ کاش اگر میں اس وقت قرآن کو سمجھتا اور سمجھنے کے بعد یاد کرتا تو میرا خیال ہے مجھے ہارڈلی فورز یا تھری یئرز لگنے تھے جہاں مجھے سات سال لگے یا چھ سال لگے مجھے معامل ترین سے چار سال لگ رہے تھے اور میری اس کا بہت فائدہ بھی یہ ہونا تھا کہ میں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتا تھا کئی لوگ مجھے آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یار اپنے پاسٹ کو بوجھو بٹ میں کوئی ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ یار پاسٹ جو ہے وہ میرے پریزنٹ اور میرے فیوچر کو ٹھیک کرنے کے اندر بہت بڑا ایک کردار ادا کرے گا اس کی ریزن پاسٹ پجا ہمیشہ یار دلواتا رہے گا کہ بھائی تم نے یہ میند کی تھی اس میند کو ضائع نہیں ہونے دینا تم نے اتنا کام کیا اور تم پھر آج ملکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھے رہ جو کہ تو پشلی سائی سرگل کا فائدہ کیا ہوگا جو تم نے سرگل کی اس کا کیا فائدہ ہے اب میرے ساتھ اس سے بڑا جو چیز جو غلطی ہوتی تھی اور ہر دفعہ ہر استاد ہی کرتا تھا یہ گلتی ہوئی یہ تھا کہ ہر بندہ ہر چھوٹ چھوٹی باتے ہر بچے کوئی صرف مجھے نہیں ہر بچے کو مار پڑتی ہو اور صرف تھوڑی مارنی بڑھتی بہت زیادہ ایکسٹریم مار پڑتی تھی نارمل نہیں میں ایکسٹریم کا لفظ استعمال کروں ایکسٹریم مار پڑتی تھی اس کی وجہ سے آپ ایک ہوتا ہے فرسٹریشن انسان کے در پیدا ہو جائے وہ فرسٹریشن پیدا ہوئی میں نے اندر بہت زیادہ اور فرسٹریشن پر آپ کو بتایا لکلتی بھی ہے اور الحمدللہ میں نے اس طرح سے نکالی نہیں کبھی زندگی کے اندر نہ کبھی موقع ملا تو اس کا سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ استاد جو تھے ان کی گرومنگ میرے جو ٹیچرز ہوتے تھے جنہوں نے مجھے حفظ کر آیا ان کی گرومنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی ان کی گلتی نہیں ان کی گلتی ہے اب یہ جو گلتی ہے یہ چلتی آتی ہے چلتی آتی ہے اور آگے سے آگے آگے سے آگے آنورز ہوتی ہے وہ آگے سے آگے جنریشن کے اندر جو ہوتی ہے وہ ٹرانس پر ہوتی ہے بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اب آئی ٹھنک سو کہ اس سیس کو بہت زیادہ کم کر کیا گیا یعنی کہ جب میں پڑھتا تھا تقریباً دوہزار میں نے بارہ کے اندر شروع کیا تو میں نے ایٹ جس میں دوہزار سے گند میں پہلے گیا وہ کافی اس سے بھی پہلے کا بن رہا ہے اور بنا ہوا تھا یعنی کہ اس ورکنگ کے اندر طرح وہ سارا سکول جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں اسی جیوٹ کے لئے ہیں لیکن اس دوران مجھے بہت زیادہ جس میں دائر ڈیفکلٹی فیس ہوئی اس کی وجہ سے میرے ذہن پر بہت زیادہ بہت زیادہ نیگٹیف اثر پڑا تو پینٹس تو پینٹس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اور کہتے ہیں نا باپ باپ ہی ہوتا ہے تو میرے فادر نے اور میرے الحمدللہ دادہ بوں نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت مرائے انہوں نے یہ ایک سٹیپ لیا کہ نہیں بچے کچھ ہے ہم نے کسی اور اچھے ادارے میں کروانے الحمدللہ انہوں نے اس ادارے کے اندر کروایا اور میں نے تقریباً اسی ادارے کے اندر تقریباً دو سے ڈھائی سال کے اندر حفظ مکمل کیا اپنا اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ جو مار کا سنائجو تھا وہ تھا ضرور لیکن ایکسٹریم نہیں تھا لیکن مارنا ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلتی مار تو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے لیکن ایکسٹریم پہ نہیں جاتی تھی اور اسی طرح جو تھا میرے اندر پہ یہ چیز بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئی کہ نہیں یار مار سے انسان نہیں بڑھتا تھوڑا سا نا پوزیٹیویٹی لے کے بچی کو پڑھایا جائے جس کو بھی پڑھانا پوزیٹیوی پڑھا جائے پھر کچھ عرصہ گزرا اور الحمدللہ پھر میں نے حفظ ختم کیا اور تقریباً 2018 میں نے پیپرز بھی نہ دے پاتا بٹ الحمدللہ کرونا آگیا اور کرونا آیا تو جنابی علی پیپرز کینسل ہوئے اور میں نے اپنا داخلہ بھیجوا دیا تھا تو اس وقت میں بھی پاس ہو گیا الحمدللہ ٹینتھ میں نے کلیر کی اب میں پیپرز دی اور سیکنڈ ڈیر کے اندر میں اس وقت ہوں یہ کافی طویل عرصہ تھا میرے کافی مشکل بھی بہت زیادہ مشکل تھا بٹ اس کے اندر میرے بہت سے کزن نے میرا بہت ساتھ دیا میرے جب میں حمد کر رہا تھا اس وقت میرے کچھ ہی عرصہ تے میرے کزن ہے ان کے چینل کا لکھ میں نیچے دوں گا وہی کزن ہے اور انہوں نے مجھے یہ چیز ہمیشہ سکھائی کہ چیزوں کو پوزٹیویٹی لے کس طرح پوزٹیو لے جائے جا سکتا ہے نیگیٹیو چیز کو بھی پوزٹیو بنایا جا سکتا ہے پیرنٹس کے بات کیونکہ پیرنٹس ہم کو پتا ہے وہ ہستی ہیں جن کا ہم ہماری ویسے کیا آج میں پڑھ رہا ہوں تو کس کی ویسے پڑھ رہا ہوں پیرنٹس کی ویسے پڑھ رہا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے یہ بندہ بیٹھا ہے کافی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید ڈسکس نہیں کیا جا سکتا لیکن پاسٹ جو ہے آپ کا پاسٹ آپ کو فیوچر کے اندر ہلپ کرے گا یہ میرا دعوی آپ سے سو اگر آپ بات کریں کہ آپ کا پاسٹ آپ کو فیوچر کے در کس طرح ہلپ کرے گا تو سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ فیوچر جو اگر آپ پاسٹ بورا تھا اور فیوچر کے در کس ہلپ کرے تو ایک میں میری جتنی عزت ہے معاشر کے اندر وہ صرف صرف قرآن کی بس ہے آپ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں آپ جا کے پوچھے گا ایلان مسک کا پتہ ہے شاید آپ بہت سے لوگ گئے ہیں کہ نہیں پتہ آپ حافظ کا پوچھے گا چھوٹا بچہ بھی کہے گا یہ پتہ ہافظ ہوتا ہے الحمدلللہ میرے نام کے ساتھ حافظ ہے یہ میری لئے بہت عونر کی بات ہے الحمدلللہ اللہ نے مجھے نام سے نواز ہے اس ہی کے ساتھ اگر میں آپ سے ایک چیز کی بات کروں کس طرح اپنے آپ کو پورے پاسٹ کو کس طرح کس کو اپنے فیوچر کنے امیلیمنٹ کیا وہ اس طرح کہ میں اپنے آپ کو نیگٹیویٹی سے نکالا جس طرح انہوں مجھے کوشش کی انہوں نے ان کے اختیار کنے نہیں جسے میں بتا چکو ہمارے اس وقت تیجر تھے ان کے اختیار کنے نہیں ہوتی یہ بات کہ کچھ کر پائیں کیونکہ ان کو گرومی اس طرح کیا جاتا کہ وہ آگے بھی ہمیں مارتے ہی ہیں لیکن اس کو میں مجھے میرے میرے کزن سمجھے سمجھے اور مجھے آپ میں سے کوئی بندہ گالیاں بھی دے تب بھی میں ریاکٹ نہیں کرتا پوزیٹیو میں اس جواب دیتا ہوں لیکن جہاں آپ گلت ہوگے میں آپ کے ساتھ بحث کروں گا جہاں میں گلت ہوں گا اس کو اپولوجیز کروں گا میں دکان پر گیا میں آپ پتہ مہلے کی دکانوں کے اندر ورکرز ہوتے ہیں کیشئر ہوتا ہے اور ورکر ہوتے ہیں تو میں نے ورکر کو پیسے دی اور چیز خرید دی میں کہہ کیشئر کو دو میں اپنے دو ساتھ بات کر رہا تھا کیشئر کو پیسے دی کیشئر بھائی مجھے کہہ رہا بھائی آپ نے پیسے نہیں دی بچہ کو دی بچہ بچہ جھوٹ بول رہا میں کسی بل جام نہیں لگا تھا اس بارے میں آگے بات کرتا ہوں جاتے وہاں پہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بکڑا دیں اور آگے دیں میں نے پہلے تو اس بارے میں بہت بحث کی لیکن تھوڑے بعد بحث کرتے کرتے میں نے پھر اپولوجیز کیا کہ نہیں میں آپ سے معافی جاتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی نا بہت اگر وہ مجھے منع کر دیتا تو میں نہیں دیتا میری غلطی تھی لیکن اس نے لی پیس میں دے دی ٹھیک نہیں اور مجھے پتا تھا مجھے کہ اس کو دینے تو دینے تھی لیکن وہ اس کے ذہن سے مجھے نہیں پتا لیکن میری غلطی تھی تو اس پہ بحث کی لیکن شاید وہ مجھ سے بڑے تھے کیشر تو اس نے خاص کو اس پر توجہ نہیں دی اور مجھے میں نے محصوب کر کے پر لکھ لیا ہے بات میں تھوڑا سا اس کو برا کہا لیکن وہ بھی غلط بات ہے آپ کو دنیا کے عزت ملے گی آپ کو لوگ احترام سے بلائیں گے اور آپ کامیابی بھی حاصل کرو گے تین چیزیں یاد رکھو دو چھوڑو تین یاد رکھو پرسٹ آپ پینٹس کا اور اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا عدب کرو عدب کہہ رہو میں یہ نہیں کہہ رہو کہ وہ غلط کام کہیں تو کہو ٹھیک ہے میں کر لوں گا وہ کہیں قتل کرو جائے قتل کرو نہیں میں کہوں عدب کرو بزر گئے ان کا عدب کرو یہ آپ کو عدب جو ہوگا نا بہت آگے پہنچ آئے دوسرا پوزیٹیو رہنے کوشش کرو فل پوزیٹیو ہو جاؤ اتنا پوزیٹیو ہو جاؤ نیگٹیو ختم ہو جاؤ سمجھ رہو اتنا پوزیٹیو ہو جاؤ نیگٹیو بلکل ختم ہو جاؤ آپ ساتھ لوگ بیٹھنے والے وہ بھی پوزیٹیو کرو اگر آپ سے نیگٹیو بات کرتا ہے پوزیٹیو کر لوگ بات کو بجائے بحس کرنے کہ چھوڑ بات ہماری ہوگی کہ آپ عدب کیا جائے دوسری بات ہوگی کہ آپ پوزیٹیو رہے اور تیسری بات میری یہ ہے کہ سبر کریں پیشنس آپ کے اندر پیشنس لیول بہت زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ پیشنس لیول نہیں ہے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پیشنس ایک بزنس بندے پیشن پیشن بزن بزن کی ریزن یہ کہ اس سبر کی سبر نہ کرتا تو کہ جانا تھا بلکل بھی نہیں جانا کوئی possibility نہیں ہے بات شیئر کرنے جو مقصد ہو جانا وہ بس یہ ہی ہے کہ آپ لوگ بھی زندگی کے اندر ان چیز کو ایمپلیمنٹ کریں ہو کسی پرانی ویڈیو کے اندر اور الحمدلللہ میں اللہ کا آج پھر دوبارہ شکریہ دعا کروں گا اور شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت اس سے بڑی نعمت ہے ہمارے ایک کاری صاحب ہوتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں مولی میں وہ مسجد کے اندر جب جمعہ پڑھاتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں لاشت کے اندر صحت کے زمانے کے اندر صحت کے زمانے کے اندر اپنی بندگی کرنی کی توفیق اطاف فرما لوگ صحت کے زمانے کے بجائے نا جب بڑے ہو جاتے ترین بان گیا کہ وہ اللہ اللہ شکر کرتے لگے صحت کی زمانے کے اندر جو آپ کرو گے اس کا لگی مز ہے سو آپ کو لاشت اندر ایک چیز میں دکھانا چاہوں گا کہ انسان چھوٹا سا ہوتا ہے بڑا سو میں چھوٹا سا تقریب میں سال 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 کا اس وقت میری ایک فوٹو میرے پاس پڑی ہے یہ میری فوٹو ہے جو میرے پاس پڑی ہے یہ میں ہوں اس تصویر کے اندر اور الحمدلللہ آپ کے سامنے یہ بندہ جو یہ اللہ اللہ کا سب کرم ہوتا ہے آپ بھی میری فیمیلی سمجھا کریں انٹرنیٹ والی اللہ حافظ